اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم آن لائن ڈومیسائل کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے کتنی فیس پی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن کیسے ڈومیسائل اپلائی کر سکتے ہیں تو کافی دوستوں نے یہ کوئسن کیا کہ ہم اس کے لئے فیس کتنی پی کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ نے پچاس یا سو رپے والا ایفیڈیوٹ لے لیا ہے تو اس پہ کیا پرنٹ جو تحریر ہے وہ پرنٹ کروانی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کوئسن کا آنسر ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے اگر میں جاؤں اس لنک پر یہ ہے جی fc.punjab.gov.p کے ڈاؤن لوڈز میں جاؤں تو یہ ای خدمت مرکز کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی آپ کو سرٹیفکیٹ مہیا کیے جاتے ہیں اس کی انفرمیشن مل جاتی ہے جس میں چاہے برث سرٹیفکیٹ ہو پراپرٹی ریجسٹری ہو یا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی چیزیں ہیں ہر چیز کی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی مثال کے طور پر آپ نے برث سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون سا فارم چاہیے تو یہ اوپر لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈ فارم بھی تو میں اس پہ کلک کرنی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فارم جو برث سرٹیفکیٹ کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا اب چیک لسٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس فارم کے ساتھ کیا کیا کچھ لگانا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ نے دیتھ سرٹیفکیٹ یا میریج سرٹیفکیٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری انفرمیشن اس کے نیچے آ رہی ہے جیسا کہ میں دیتھ سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں تو میں ڈاؤن لوڈ فارم پہ کلک کروں گا تو اس کا جو فارم چاہیے ہوتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا اب اس کا پرنٹ نکلوا کے اس کو فیل کر لیں آپ اس کے بعد اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ساری انفرمیشن آ رہی ہے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کی تو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے لیے یہ دیکھیں کون سے فارم آپ کو چاہیے ہیں پی ون چاہیے پی چاہیے اور ایفی ڈیوٹ چاہیے اگر میں اس چیک لسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اسی میں میرا کافی زیادہ قویسٹن کے آنسر مل جائیں گے یہ دیکھیں اس میں بتا رہا ہے کہ فارم پی چاہیے پی ون چاہیے ایفی ڈیوٹ چاہیے پچاس روپے والا اگر اس سے اوپر ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن پچاس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہے جی پیر چلان آف آر ایس ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے دو سو روپے کا آپ نے چلان پی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فوٹوگرافز لگانی ہے اس کے بعد سینہ اسی بے فارم ہے اور یہ یہ چیزیں ٹھیک ہے یہ آپ ساری دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کتنی فیس پے کرنی ہے اس آنسر کا کوئسٹن مل گیا ہے وہ دو سو روپے آپ نے کرنے ہے اس کے بعد بیک جاتے ہیں اور اس کا جو ایفی ڈیوٹ ہے وہ ڈانلوڈ کر لیتے ہیں اب اس ایفی ڈیوٹ پہ یہ ساری تحریر لکھی ہوئی ہے جو جو آپ کو ضروری ہے آپ آپ چاہتے ہیں کہ میرا تو یہ ڈسٹرک راولپنڈی نہیں ہے تو اس کو کاپی کریں اور ورڈ میں پیسٹ کر کے تو آپ اپنا سارا ایڈٹ کر لیں اس کو ٹھیک ہے تو اپنا آپ کمپیوٹرائز نیم لکھ لیں کمپیوٹرائز والد نیم اور جو آپ کی ریزیڈنس ہے آپ سارا کچھ ادھر بنا سکتے ہیں کمپیوٹرائز تو اس طرح سے آپ جو ایفی ڈیوٹ ہے اس پہ اور جو اس کی تحریر ہے درمیان میں وہ یہی رہنے دیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنا جو ایفی ڈیوٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ بھی جتنی انفرمیشن چاہیے آپ اس پیج پہ آ کے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس چیز کے لیے آپ کو کون سا ڈاکومنٹ چاہیے اس کے لیے کتنی آپ کو ساتھ اٹیجمنٹ کرنی ہے جو ڈاکومنٹ کی وہ کون کون سے چاہیے اور کتنی فیس آپ نے پے کرنی ہے تو یہ بہت کارامد لنک ہے یہ لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہیں سے کلک کر کے ڈریکٹ اس پیج پہ آ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ